ویورز اینڈ لیسنرز السلام علیکم یائیلی مدد نمسکار شبراتری ستسری اکال تو لاسٹ ویڈیو ہمارا جو تھا وہ انڈ ہوا تھا سرکار علامہ اقبال کے شیر پہ جو تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تصوف اخلاقیات کو بہترین بنانے کا بہت ہی بے تکلف آسان مگر مجاہدے سے برپور راستہ ہے آسان اس لیے کہ اس میں پچیدگی قطن نہیں اور مجاہدہ سے برپور اس لیے کہ مسلسل عبادات اور عملیات ذکر و اذکار کے ساتھ اپنے افعال میں حسن اور پختگی لانا ہے اور اللہ کے علاوہ تمام قوتوں سے دامن سمیٹ کر صرف اور صرف اللہ کا ہو جانا اور ہو کر رہنا ہے یہ تمام منازل اپنے اخلاق کی اصلاح کے بعد حاصل ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ جللہ شانہ کے نزدیک انسان کی عظمت کا میار کسی اور خوبی سے نہیں بلکہ خالصتاً اخلاقی حسن سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے کا اپنے سب سے محبوب انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہیں ثابت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقوں کردار کے عالی ترین مقام پر ہیں اگر کوئی انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کا خواہش مند ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے اخلاق کا میار اس مقام کی جانب گامزن کرنا شروع کر دے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ارشادات کی روشنی میں ہی اللہ کی تلاش کے مراحل تیہ کرتا ہوا مقام قربت کی جانب پیش قدمی کرے حضرت عبد الرحمن بابا فرماتے ہیں عظیم ترین مہمان اللہ تعالیٰ کو بلانا مقصود ہے تو پہلے آنگن قلب کو خسو خشاک دنیاوی خواہشات سے پاک و صاف کرنا ہوگا تصوف کا موضوع تاریخ ہے نہ جغرافیائی ریاضی ہے نہ جیومیٹری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں کی گئی ہر وضاحت ہمیشہ تشنا دکھائی دیتی ہے پشتوں کے عظیم شوسوفی شاعر رحمان بابا ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر قیامت میں نجات درکار ہے تو مردم ایزادی سے بچ کر رہنا اگر دنائی عزیز ہے تو سب کو اپنے جیسا سمجھو اے عبد الرحمن ساری دنیا عبد الرحمن ہے حمزہ شنواری بابا بھی فرماتے ہیں انسان اگر آپس میں شیر و شکر ہو جائے تم تب صحیفہ جہان بامانی ہو جائے گا اس طرح بابا فرید بلے شاہ شاہ لطیف اور دوسرے صوفیاء نے بھی انسانیت کا درس دیا ہے سلطان باہو صوفیاء کے مطلق فرماتے ہیں وہ ہندو نہ مسلمان نہ انہوں نے مسجد میں سجدہ کیا وہ ہر سانس میں خدا کو دیکھتے ہیں اور کبھی صوفیاء نعرہ ہوق نہیں چھوڑتے اردو میں امیر کہتا ہے محبت نے ظلمت سے کارا ہے نور نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور محبت مسبب محبت سبب محبت سے آتے ہیں کارِ عجب محبت ہی اس کارِ خانے میں ہے محبت سے سب کچھ زمانے میں ہے محبت سے کس کو ہوا ہے فراغ محبت نے کیا کیا دکھائے ہیں داغ یہی وہ محبت ہے جو انسان کو انسانیت کی مراج پر پہنچاتی ہے اور سب کو ایک دائرے میں لانے کے قابل بناتی ہے جہاں محمود و عیاض جیسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور ہر طرف محبت، امن اور رواداری، برداشت اور بھائیچارے کی فضائیں نظر آ جاتی ہیں خود پرستی، کینا، بغز، حسد، اداوت اور مفاد پرستی کے تصور کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہی تعلیم اور پیغام ہمیں سچل سرمست کی شاعری میں بھی ملتا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ ہوئی عزوجل اور آپ کے تمام آنے والے کویسٹنز کے آنسرز بھی ہم آپ کو کمنٹ سیکشن میں ہی دیں گے بہت شکریہ آپ کا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ